داراللوم دیوبند میں انگلیش لینگویس سے دوری بنائے رکھنے کی باتیں اور قبریں بے بنیاد ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صرف داراللوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش ہے یہ کہنا ہے مولانا عرشد مدنی کا اس بارے میں ہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ہم تو خود داراللوم میں ہمارے ہاں انگلیوی کا شعبہ ہے جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں کمپیوٹر کا شعبہ ہے ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگلیویی میں چلتا ہے ہمارا جو کورس نساب تعلیم ہے جو کتابیں ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں اس لئے کہ ہم چھے گھنٹے پڑھاتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب المغرب کے بعد یا عرشہ کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں جو آپ کا جی چاہے بنیں لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کچھ اور پڑھیں دارلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے جو ہم نے عیدی کا شعبہ تیہ کیا تھا وہ ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو پانچ سال دیں گے اس کے لئے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے اور بعد میں جو ہمارا پانچ سال کا کورس ہے جس میں ہم عیدی ہندی جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو دسمی پاس کرا دیں گے جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے اب یہ لوگ آ گئے ہیں دوسرے لوگ انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیئے گئے ہیں وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا ان کی طرف توجہ کرے گا جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا تو ہمارے مدرسی کی تعلیم تو دوسرے درجے کے ہو جائے گی پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو ہمارے یہاں داخلہ لے لو ہم تمہیں گھرے دی پڑھائیں گے یا تم کسی اسکول میں جا کر داخلہ لے لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادھا کیا تھا پڑھا جا سکتا اتنی بات ہیں ہماری ہمارا ہمارا ہماری سے یہی فرمان ہے دعلم کا یہ قانون ہے کہ دعلم کے کورس کے ساتھ کا جو کے ساتھ ہمارے کنھوں گا رونہ یہ قئرس کو نہیں ہو پی신 מכ��üler ہدایہ خوبہ ہدایہ group of educational institutions is one of the emerging brand in the field of education has now established ہدایہ degree college offering courses BBA bcom computer applications bcom general BSE nutrition BSE BZC separate blocks for boys and girls highly experienced faculties communication and personality involvement موسیقی